کہتا ہے کہ ایک خاتون ہے جن پر جادو یا آسیب یا جنات کا سایہ ہے پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا رکھتا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس پر سایہ ہے آپ کی اس سے بنتی نہیں ہوگی نا تو آپ سے جان چھڑانے کے لئے کہتا ہے کہ میرے پاس نہ آیا تو جن آگی میری گنگم توڑا ہے کوئی جنشن نہیں ہوتا سایہ ہوگی یا جن ہوگی یا خلا ہوگی یا مرد اس کی خواہشی پوری نہ کر سکے پھر بھی اکثر عورتوں میں جن آجاتے ہیں اس لئے چکروں میں نہ پڑے سودت بکرہ پڑھ کے اگر ہے تو نکل جائے اکثر جوٹ ہوتا ہے نمی فیصد جوٹ پرانے دور کی بات ہے ہم کچھے کی علاقے میں ایک جلسہ تھا وہاں جا رہے تھے بارہ وہاں جب گئے تو صاحب دعوت نے کہا کہ حضرت باقی سمدوں کو کھانے کھانے کھانا آپ کو ہم نے علیدہ جگہ میں رکھا ہے کیونکہ ہمارے پیر آنے والے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مکی صاحب کے ساتھ کھانا کھانا تو آپ میں حلوانی کریں کو آدھا گھنڈہ سبج کرنے میں نے کہا وہ یہ کی بات نہیں تھوڑی دیر کی بات میں دیکھا یہ پانچ چھے گھوڑیاں ہیں کوئی آدمی آگے بھاگ رہے ہیں کوئی ساتھ بھاگ رہے ہیں اور پیر صاحب چلے آ رہے ہیں جب اس کو میں دیکھا وہ تو میرا شگل تھا بروقت سید تو تھا وہ میرا دوست بھی تھا اور شگل بھی تھا اس کو جب میں نے دیکھا وہ بھی منی آگے بڑے دور سے ملا اور بڑا پاؤں کے ہاتھ رکھ کے میں نے کہا حضرت یہ کیا کہا وہ نے کہا یہ میرا پیر ہے تم مجھے پاؤں پہ آدھ رکھتے ہو تو میں بھی تو اپنے پیر کے مرشد کے پاؤں پہ آدھ رکھ رہا ہوں تم کونے اطراز کرنے والے ہیں بیٹھ گئے جب کھانا لانا کھاتے رہے تھے میں نے کہا یار یہ تم کب سے پیر بن گیا میں نے کہا یہ صحیحیت تو ہم خاندہ نہیں ہے آپ کو بتا ہے اب پڑھائی کے بعد میں اس قابل تو تھا نہیں کہ کسی بدر سے میں جا کے پڑھاؤں میں نے کہا آسان حال یہ ہی ہے کہ پیر بن گیا میں نے کہا پھر کیا ان نے کہا جناب میری پیری کا ڈنکہ بج رہا ہے جس عورت میں جن ہو سایہ ہو بھوت ہو میں ایک گھنٹے میں نکال دیتا ہوں ان نے کہا یہ بات کیا ہے سچی بات ان نے کہا مکیز ہے پہلے سوفی تر جوٹ ہوتا ہے عورت میں کوئی جن نہیں ہوتا کوئی سایہ نہیں ہوتا اس کو عشق کی ماری ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں ہمیں میں نے جو حجیفہ پڑھنا ہے نا وہ آہستہ الگ پڑھوں گا دروازہ بند ہوگا اور پسہ اگر کوئی رونے پکھنے کی وعدہ ہے تو درنا نہیں میں اس جن کو مار رہا بھی ہوگا پھر میں اس وعدہ سے کہتا ہوں دیکھو بانسی میری پیری رکھو تم اپنا کام بھی کرواؤ ہم اس کا وعدہ پورا کروا دیتے ہیں ہماری پیری پوری کروا دیتے ہیں کوئی جن شب نہیں ہے میلاد منانا جو ہے یہ حضور پاک کے زمانے سے چھ سو سال بعد شروع ہوا ہے مظفر نامی ایک بادشاہتہ مصر میں اس نے یہ بیدہ کی جانتی ہے مار میں برکت کے لئے استغفال پڑھا کرو جادو سے نجات جادو ہے بلکل حق ہے جادو لیکن علاج کیا ہے سورة البقرہ علاج کیا ہے آیت القرصی علاج کیا ہے محبت تہم جو آخر دو سورتیں ہیں الفلقہ اللہ یہ پڑھ گدم کیا کرے تو انشاءاللہ سب کی ٹھیک ہو جائے گی کہتے ہیں میری امبر بھی جادو ہے بارہ بیٹی اگر آپ پر جادو ہے میں سورة البقرہ تیری فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ زیادہ چھ سات دن میں ختم ہو جائے گا اور اگر نہیں ہیں اور آپ وہم میں مبتلا ہیں تو زل بلا وجہ کا وہم نہ کریں